اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں میں فجر کے ٹائم اٹھی نماز پڑھی نماز پڑھ کر میں نے ہلکہ پھلکہ اپنے بچوں کے لئے بلیک فاسٹ تیار کیا بریڈ پر بلیک پیپر والی ہنی ڈال کر تیار کی پھر میں نے تھوڑے ہلکے سے نٹس ڈال دیے بریڈ کے اوپر یہ میرے بچے شوک سے کھا لیتے ہیں صبح میں یہی میری بچوں کی روٹین ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ ونڈو سے دیکھیں کتنی خوبصورت صبح ہو رہی ہے میں ونڈو کو دیکھتی ہوں اور صبح کا نظارہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے پھر میں نے اپنے ہزبینڈ کے لئے چائے ہلکی آنچ پر رکھنے چھوڑ دی تھوڑے سے فروٹ نکال کر کٹ کے پھر میں نے یہ کنٹینر باکس میں رکھ دیئے کہ میرے ہزبین ہسپٹل لے کر جائیں گے یہ ان کا دوپہر کا لنچ ہوتا ہے سپھیر میں نے یہ پرانٹھا بنایا یہ دیکھیں دیسی کی پرانٹھا بنا رہی ہوں ہزبین ہزبین ہے ریڈی ہو گیا ہے ہاف رائے انڈا بھی ریڈی ہونے کے لیے رکھتی آئے یہ دیکھیں اور ارسے میں نے دودھ میں تین چھوٹی الائچی ڈال کر رکھ دی ہلکی آنچ پر پھر گوڑ میں نے ڈالنا شروع کر دیا اور پتی چائے کی تو درزہل کی آنچ پر چائے بن رہی تھی تو اب میں جا رہی ہوں باہر گارڈن میں یہاں پر بلیاں بیٹھتی ہیں آج نظر نہیں آ رہی ہیں میں ان کو دودھ دینے کے لیے جا رہی ہوں یہ دیکھیں میں دودھ رکھ رہی ہوں پوٹ میں ان کے لیے پتہ نہیں آج بلیاں کہاں چلی گئی تھی تو میں نے رکھ دیا میں نے کہا جب بھی آئیں گی پی لیں گی یہ بلیاں دودھ پھر میں نے قرآن شریف اٹھایا اور قرآن تھوڑا سا پڑھا پھر چائے نکالی حضبین کے لیے اور میرے حضبین اب ناشتہ کر رہے ہیں اور ہو گیا اب لنچ کا ٹائم تو میں نے آج چنے کی دال کو بھگویا ایک پیاز چنے کی دال اور لسن ادرک کا جیمی پیسٹ جو یہ فریز کر کے رکھ دیتی ہوں وہ میں نے ڈال دیا اس میں اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا اس میں اب تھوڑے دیر کے لیے میں ڈھکن دے کر اوبالنے کے لیے رکھ دوں گی یہاں سے دال میری اوبالنا سٹارٹ ہوگی مشین میں آٹا گھوڑنا بڑا ایزی رکھا ادھر سے میں برطن بھی دھوتی گئی اور ادھر سے میرا آٹا بھی گھونتا گیا تھوڑا بہت پانی ڈالتی گئی جب آٹا گھون لیا تو پھر میں نے لسن کو نکال کر دیا کہ آج یہ مجھے پیلوب کرنی ہے اور تھوڑے میں نے ہیمر سے کوٹا اس لسن کو تو یہ آج میرا کام تھا کہ دنیا آٹا ادھر سے گھون لیا میں نے اور ادھر سے میں نے ٹماٹر کاٹ کے رکھ دیئے تھے اور اب میں ڈال کو فرائے کر رہی ہیں یہ دیکھیں میں نے ٹماٹر ڈال دیئے یہ دیکھیں دو سے تین عدد میں نے ٹماٹر کاٹ کے رکھے تھے تو یہ میں نے ڈال میں ڈال دیئے تو اس کو ہلکی تیز آنچ پر ہونہ weit اس میں اب میں ایڈ کر رہی ہوں میرے بچی ہوئی سالن تھی چکن کی تو میں نے اس میں وہ بھی ایڈ کر دی بچا ہوا سالن فریش چیزوں میں ڈال دیں تو بڑا تازہ اور اچھا بن جاتا ہے اور بچے بڑے بڑے خوشی سے کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چکن اور ڈال کو دونوں کو ملا لیا دیکھیں اور میں نے تڑکے کے لیے پین میں آئل ڈالا لسن اور زیرہ اور جو ہے گوگائی مرچ اور میں نے وہ ڈالے تھے کڑی پتے کڑی پتے سے بڑی خوشبو آتی ہے بہت زبردست یہ اوپر سے میں نے کسوری میتھی ڈال دی ڈال میں یہ دیکھیں ان سے بہت زبردست خوشبو اوپر سے بٹر ڈال کر ہری مرچیں ڈال کر ہلکی آنچ پر دمک لگا دیا میں نے یہ بہت زبردست ڈال ریڈی ہو گئی ہے اور باہر دیکھیں مالی پانی دے رہا تھا پودوں کو یہ میری ڈال ریڈی ہو گئی ہے اب میں سرف کروں گی میری بچے اسکول سے آگئے ہیں میں نے بچوں کو یہ دال اور روٹی دی بچوں کو بہت پسند آئی دوپہر کے برتن ہو گئے تھے پھر میں نے برتن دھوئے یہ دیکھیں برتن بھی بہت ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں نے لسن اور ادھرک پوری پی لاب کر کے دھونے کے لیے رکھ دی کہ یہ دھوکر صاف ہو جاتی ہے اس میں تھوڑا بہت جو بھی کچھرا ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے اچھی طرح سے میں نے دو مرتبہ دھولی پھر میں نے یہ سکانے کے لیے رکھ دی یہ دیکھیں میں نے دھوکر رکھ دی ہے یہ دیکھیں لسن ادھرک ڈرائ ہو گئی اب میں اس کو گرینڈر میں ڈال کر اور یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے گرینڈ ہو گئے پھر ایسے میں نے شیشے کی جار میں ڈال دیا رات کا ٹائم ہونے کو آیا ہے بچوں کے لیے خبز میں نے گرم کی اور چنی کی ڈال اور سی کباب سرف کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ